اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے پسند ہی دے چینل اردو لیٹیچر آپ سبی کا آپ کے اپنے پسند ہی دے چینل اردو لیٹیچر پر یہ خیر مقدم ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے افسانہ پیرن کا خلاصہ سادت حسن منٹو کا افسانہ پیرن افسانہ پیرن سادت حسن منٹو کا افسانی مجموعہ تھنڈا گوشت میں شامل پانچوں افسانہ ہے جو ستہہ جرائی انیس سو پچاس کو لکھا گیا ہے اس افسانے کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے یہ اس زمانی کی بات ہے جب میں بہت مفلس تھا بمبئی میں نو روپے مہوال کی ایک کھولی میں رہتا تھا جس میں پانی کا نل تھا نپ بجلی اور اس کا اختدام جملے پر ہوتا ہے اور میرا ایک نہایت دلچسپ مشغلہ بھی ختم ہو گیا اب کون مجھے بیکار رکھنے کا موجیب ہوگا انہیں سبب بنے گا نیچوڑ سادت حسن منٹو نے اس افسانے کو ایک کردار پیرن کے نام سے منون کیا ہی یعنی اس کا عنوان ایک کردار کے نام پر رکھا ہے اس کا دوست برج موہن رہتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتی ہے لیکن نوابط بڑھتے ہی برج موہن کا نقصان ہو جاتا ہے اس کی ملازمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور رابطہ ختم کرتے ہی جواب ملازمت مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو منحوس سمجھتا ہے اور بار بار اس کو جانجتا ہے آخیر میں جب اس سے ملنے سے ملازمت ختم ہونے کے وجہ ترقی ملتی ہے تو برج موہن کی دلچسپی اس سے ختم ہا جاتی ہے خلاصا پنٹو صاحب نے اس افثانے کے آغاز میں اپنی صورتحار اور جائے قیام سے متعرف کر آیا ہے کہ انتہائی بدحالی میں بمبئی میں نو روپے کی ماہوار کی کھولی میں رہتے تھے پھر بمبئی کی چولی یعنی بلنگ میں رہنے والوں کے بارے میں بتایا ہے عوامی گسل خانہ میں نہاتے ہوئے افثانے کا اہم کردار برج موہن کو سامنے لائے جو پارسی لڑکی پیرنٹ سے ملنے ہر اطوال کو باندرہ جاتا تھا اور وہاں جانے کیلئے آٹھ آنے کرائے مبنٹو صاحب سے لیتا تھا قریباً تین سال سے ان کا معاشقہ چلہا تھا وہ ملتا کروس پزل حل کر کے دیتا کئی بار وہ انعام بھی حصول کر چکی تھی یعنی اس کے حل کیے ہوئے پہ برج مانے کے پاس الگ الگ لباس میں پیرنٹ کی سیکل و تصویریں تھی وہ اتنا شکل و صورت کی لڑکی دی وہ اس اطوال کو مل کر آنے کے بعد بتایا کہ معاملہ ختم ہو گیا آج پیرنٹ سے بے ٹوک بات ہو گئی میں نے اسے کہا کہ تم سے ملتے ہی میری ملازمہ چلی جاتی ہے لیکن پیرنٹ نے جواب دیا کہ تم نکھٹو ہو تم الگ ہو کر تو دیکھو میں بھی دیکھتی ہوں تم کو کام کیسے ملتا ہے برج مان نے کہا کہ کل نانو بھائی سے ملتے ہی کام مل جائے گا اور ہوا بھی یہی کہ نانو بھائی نے دھائی سو روپے مہوار پر ملازمت پر رکھ لیا وہ چاہتا تھا کہ پیرنٹ کو جا کر بتائے لیکن اس کو خطرہ تھا کہ اس کی ملازمت چلی جائے گی یہاں کام کرتے ہوئے اپنی آرام و آسائش کے سامان جمع کر لیا ان نوکری ملنے کے بعد تم ہی پیرنٹ کے بلاوے کا خط آیا خط دیکھتے ہی برج مہن نے منٹو صاحب سے کہا ملازمت ہو گئی چلتے ہی ملتے ہی نانو بھائی نوکری سے نکال دیں گے منٹو نے کہا تو اسے ملنے مت جاؤ اس نے کہا کہ اب تو چھے ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں ملازمت سے بھی تھک گیا ہوں اور وہ بولائی ہے تو جانا ہی پڑے گا برج مہن مل کر آیا اور اگلے دن ملازمت سے ہٹا جانے کے بجائے نانو بھائی کا اسٹیوڈیو ہی سے سیل ہو گیا بند کر دیا گیا تھا اب وہ بیکار تھا ملازمت ختم ہو گئی تھی جو جمع پونجی تھی وہ ختم کیا جمع پونجی ختم ہونے کے بعد پرانا سلسلہ پرانا سلسلہ ہی شروع ہوا کہ منٹو صاحب سے قرائے کے لئے آٹھ آنے مانگ کر حد اتوار کو باندرہ جانے لگا ایک دن منٹو کے پوچھنے پر اس نے بتایا ان معلوم کرنے پر بتایا کہ وہ اس کے بجائے کسی اور کو چاہتی ہے رہی بات پھر اسے کی ملتی ہے تو اس میں جو کمی ہے یعنی اس کے محبوب ہے وہ اس سے پورا کرتی ہے اور رہا اس کا یہ ملنا تو یہ کیوں ملتا ہے اور رہا اس کا ملنا کہ یہ ملنا تو وہ اس کی نحوصت کا انتہان لے رہا تھا وہ سوچا تھا کہ ایک اس بار ملازمت ملنے کے بعد پیرنٹ سے مل کر واپسی پر خود استعفہ دے دے گا اور کہے گا کہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ اس کو ملازمت سے بے دخل کر دیں گے اور وہ خود نہیں کریں گے بلکہ وہ نحوصت ہو گئی جوہنچہ ایک اتوار کو بجموہن باندرہ سے واپس آ کر کہا کہ لو بھائی معاملہ ختم ہو گیا اب کچھ دنوں میں ہی کام مل جائے گا سوچا ہوں کہ سیٹ نیاز علی سے ملوں انہوں نے نئے فلم کا اعلان کیا ہے اگلے روز ملا تو ایک پکچر کا کانٹریکٹ تنخواہ دو سو روپے ماہوار پر مل گیا پھر پانچ ماہ بعد پیرنٹ کا خط آیا اس میں اتوار کو ملنے کا لکھا تھا منڈو نے کہا کہ ملنے جاؤ گے تو اس نے یہ گانا گنگرایا مد بھول مسافر تجھے جانا ہی پڑے گا منڈو نے جانے سے منع بھی کیا لیکن وہ گیا اور اس نے پیرنٹ سے کہا کہ یہ بارہنی بار ہے کہ تم سے ملنے کی وجہ سے ملازمت ختم ہو جائے گی تم پر زرتشت کی رحمت ہو اگلے روز ویڈ مہن استعفہ لکھ کر دفتر روانہ ہوا اور واپسی پر افسردہ تھا کوئی بات نہیں کی تو منڈو نے پوچھا اس نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا اس نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا سارا قصہ ہی ختم ہو گیا اس انتعفہ دینے پر ملازمت ختم کرنے کے بجائے تنخواہ دو سو روپے سے تین سو روپے کر دی گئی اس درح پیرنٹ سے دلچسپی ختم ہو گئی اس نے منڈو سے ایک روز کہا پیرنٹ کی نحوصت ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ بھی ختم ہو گئی اور میرے ایک نہایت دلچسپ مشکلہ بھی ختم ہو گیا اب کون مجھے بیکار رکھنے کا مجھے ہوگا سبب بنے گا افسانے کی گردار منٹو صاحب برج موہن پیرنٹ جو پارسی لڑکی ہے نانو بھائی فلم ڈائریکٹر سیٹھ نیازری فلم ڈائریکٹر اہم نکار جو اس کے ہیں بمبئی میں نو روپے مہوار کی ایک کھولی میں رہتا تھا جسے پانی کا نل تھا نہ بھیجلی اگلا نے نکتہ ہر اطوار کو برج مہن مجھ سے آٹھ آنے ٹرین کی قرائے گلی لیتا اگلا سیٹھ نانو بھائی نے اسے ڈائریکٹر روپے مہوار پر ملازم رکھ لیا سیٹھ نانو بھائی پر ٹونچ آ گئی ہے اسٹیڈیو سے ہو گیا ہے ایک ایک محاورہ استعمال ہے بلکہ کہاوت ہاتھ کنگن کو آرسی کیا یعنی ہاتھ میں جو کنگن ہے اس کو آرسی کی کیا زورت ہے لفظی معنی ہے ہاتھ کے کنگن کو دیکھنے کے لیے آئینے کی زورت نہیں ہوتی مراد جو بات ظاہر ہو اس کے دریافت کنگ کی کیا زورت ہے جو چیز آنکھوں کے سامنے ہو اس کو کیا بیان کرنا اگلا نکتہ سیٹھ نیاز علی نے دو سو روپے مہوار پر ایک پیکچر کا کانٹریکٹ کیا اور یہ ایک گانا ہے جانا ہی پڑے گا پھر اس نے یہ فلم کی گانا شروع کر دیا مطبور مسافر تجھے جانا ہی پڑے گا آخری نکتہ میں نے سیٹھ نیاز علی کو اپنا استحفہ پیش کیا تو اس نے مسکرا کر مجھے ایک آفیشل خط دیا اس میں یہ لکھا تھا کہ میری تنخواہ پچھلے مہینے سے دو سو روپے کے بجائے تین سو روپے مہوار کر دی گئی ہے اختباس جو عام طور پر پوچھ لیا جاتا ہے اسے دیکھتے ہیں ایک نہائیت یہ غریض کوٹری تھی جس کے چھت پر سے ہزارہ کھٹمل میرے اوپر گرہ کرتے تھے جو ہوں کی بھی کافی بہتات تھی اتنے بڑے چوہے میں نے کبھی میں نے پھر کبھی نہیں دیکھے بلدیاں ان سے ڈڑتی تھی اگلا چالی یعنی بلدنگ میں صرف ایک گسر خانہ تھا جس کا دروازے کی کنڈی ٹوٹی ہوئی تھی صبح صبح چالی کی عورتیں پانی بھنے کیلئے اس گسر خانے میں جمع ہو جاتی ہیں یہودی مرہٹی گجراتی کرسچن بھاد بھاد کی عورتیں اگلا اختباس اس نے کئی نئے کپڑے بنوال لیے تھے ایک درجہ نوال بھی خرید لیے تھے اب وہ تمام چیزیں اس کے پاس تھیں جو ایک کوار آدمی کے آرام و آسائش کے لیے زبری ہوتی ہیں اگلا اختباس تم نہیں جانتے ہو ان رڑکیوں کو میں خوب پہچانتا ہوں انہیں جس سے وہ میں خوب پہچانتا ہوں انہیں جس سے وہ محبت کرتی ہیں اس میں جو کمی ہے مجھ سے مل کر پوری کر لیتی ہے اگلا اختباس اس کی نحوصت کا میں اس کا امتحان لے رہا ہوں اس کی نحوصت کا امتحان یہ نحوصت اپنے امتحان میں پوری اتری ہے میں نے جب بھی اسے ملنا شروع کیا مجھے اپنے کام سے جواب ملا ہے اب میری یہ خواہش ہے کہ اس کے منحوصت اثر کو چکمہ دے جاؤں یہیں بھی یہ ختم ہوتا ہے پھر ملیں گے اگلے افسانے کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ